السلام علیکم آج میں آپ سب کو جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حالت زار دیان کرنے جا رہی ہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لیے ان کے گھر پر گئے دروازے پر دستک دینے پر فرمانے لگے کہ اے فاطمہ پردہ کر لو میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں جن کا نام عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہے اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کپڑا کوئی نہیں کہ میں پردہ کر سکوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے گھر پر ایک کپڑا نہیں کہ وہ اپنا چہرہ چھپا سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سننے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ مدی چدر لے لو اور اس سے پردہ کر لو جب انہوں نے پردہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے اور ان کا حال حوال پوچھنے لگے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی اب بیماری آگئی دو مصیبتیں ایک ساتھ آگئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے اور گلے سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے میری بچی صبر کرو اس ذات کی قسم جس نے ترے باپ کو نبی بنایا ہے تین دن گزر چکے ہیں ایک لکمہ میں نے بھی نہیں کھایا اگر تجھے بھوک ہے تو ترے باپ کو بھی بھوک ہے اے فاطمہ رضی اللہ عنہ تجھے یہ عزت کافی ہے کہ تُو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل و ایال اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور بہت سے مصائب دیکھے اور انہوں نے اس پر نہ شکری کرنے کی بجائے ہر حال میں رضی اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ ان کے ایمان اتنے پختہ تھے کہ وہ اس بات سے خوب واقع تھے کہ یہ دنیا فانی ہے تو جو دنیا عبدی ہے اس کے لئے نیک امال اکٹھے کیے جائیں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بھی ہماری زندگی میں آنے والی چھوٹی بڑی مشکلات کا صبر سے سامنا کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں اسی بات کے ختام پار میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی